السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین دس محرم کے حوالے سے آج بات کرنی ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ دس محرم کے حوالے سے اہل تشریق حضرات کی کتب میں کونسی روایت آئی ہیں وہ اہل بیت اطہار ان کا عمل کیا رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ اہل تشریق کی کتب سے میں پیش کروں گا جیسے میری ہمیشہ عدت ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ دس محرم کو ہمیں کیا کرنا ہے کیا بریانی اور حلیم پکانا ہے کھانا ہے کھلانا ہے شربت پینا پلانا ہے کیا کرنا چینے ترسیم کرنے کیا کرنا ہے اس دن کے بارے میں پیارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث ہیں آہل سن کتب کے اندر موجود ہیں آپ انہیں اس دن کا روضہ رکھنے کی ترغیب دلائی اس کی بہت فضیلت پیان کی ہے لیکن میں آپ کے سامنے شیعہ حضرات کے ایک سب سے موتور کتب اصول کافی یوں سے ملے ان کے پاس پران کے باز کا درجہ ہے جس طرح ہمارے ہم بخاری کا ہے یہ اصول کافی کا جلد نمبر دو ہے اس میں کتاب الحجت کے اندر اس کے مترجم کا بھی میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں آگے ان کا بھی ذکر آئے گا اردو ترجمہ اس کا جو مترجم ہے وہ ہے عدیب آزم مولانا سید زفر حسن صاحب اس کا صفحہ نمبر دو سو چھتیس ہے اس پہ جو روایت آ رہی ہے وہ شیعہ مذہب کی بنیاد اس روایت کے اندر ہے کیونکہ اس کے اندر آگے چل کر غدیر خم کا گرسہ آتا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ امام باکر علیہ السلام سے روایت ہے کہ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت کو فرما دے سنا خدا نے بندوں پر پانچ چیزوں کو فرض کیا ہے جس میں سے انہوں نے چار کو لیا اور ایک کو چھوڑ دیا میں نے کہا اس کا نام بتائیے فرمایا اول نماز کو واجب کیا لوگ نہیں جانتے تھے کیسے پڑھیں جبریل علیہ السلام نے آ کر اے محمد آ کر کہا اے محمد ان کو نماز کے حقات وغیرہ بتائیے پھر زکاة کا حکم آیا فرمایا محمد نماز کی طرح ان کو زکاة کے مسائل ہی بتائیے جیسے نماز کے بتائی جاتے ہیں پھر روزے کا حکم آیا جب روزے آشور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب وجوار کی بستیوں میں روزے کا حکم بیجا یعنی جب یوم آشور یعنی دس محرم کا جب دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن قریب وجوار کی بستیوں میں حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھے یہ اہل تشریح کی کتاب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اصول کافی دو سو چھتیس نمبر صفحہ ہے اس کے اندر وعدے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف حکم بیجا کے اس دن کا روزہ رکھیں آگے بریکن کے اندر وہ مترجم اپنی طرف سے لکھ رہا ہے کہ یہ جو روزہ ہے وہ بعد میں منصوب ہو گیا تھا لیکن یہ منصوبہ حکم کہیں بھی ثابت نہیں ہے یہ آگے چل کے میں انہی مترجم کے حوالے سے روایتیں پیش کروں گا جو یوم آشور کے بارے میں شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا یعید کی سنت ہے یا ابن اعزاد خوشی مناتا تھا یا اور کچھ کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ اس کی وضحات بھی آئے گی آپ جڑے ریج اس ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں ہوئے آخر تک دیکھیں تو سنیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کافی چیزیں واضح ہو جائیں گی یہ میرے سامنے اہل تشریح کی دوسری اہم ترین کتاب ہے قطب حدیث میں مللہ ایز الفقی شک سدو کی کتاب ہے اس کا جلد نمبر دو ہے اور اس میں امام علی بن حسین جو بیمار کربلا ہیں جو واقع کربلا کے اینی گواہ ہیں وہ روایت ان سے آ رہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا روزوں کے بارے میں تو انہوں نے کچھ روزوں کا ذکر کیا کہ کچھ روز ایسے ہیں جن میں بندے کو افتیار ہے چاہے وہ رکھے یا نہ رکھے رکھے گا تو سواب وہ مستحق ہوگا نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا اس میں آپ نے فرمایا رمضان کے بعد ماہ شوال کے چھے دن کا روز روزہ یوم عرفہ و یوم آشور ان سب میں روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے کہ وہ رضا رکھے یا نہ رکھے یعنی جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ علی بن حسین فرما رہے ہیں کہ یوم آشور کا جو روزہ ہے وہ بندہ رکھے یا نہ رکھے اس کی مردی اس کو اختیار ہے یہ مللہ ازالفقی اہل تشریح کی دوسری حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر امام علی بن حسین المعروف زین العبدین کے جو فرمان ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اب اس کے بعد یہ ہے میرے ہاتھ میں وسائل شیعہ مسائل شریعہ اس کا اردود ترجمہ ہے وسائل شیعہ اس کی جلد نمبر ساتھ ہے اور اس کا صفحہ نمبر دو سو انسٹھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پہ جو روایت آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اس میں ہے کہ حضرت شیخ توسی علیہ الرحمت باعثناد خدب ابو حمام سے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت آ رہتیں گے فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج شورے کے دن روزہ رکھا یہ روایت دیکھ لیجی یعنی امام علی رضا علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا ہے آگے دوسری روایت آ رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا یعنی سیدنا علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما محرم کی نویں اور دسویں کو روزہ رکھو یہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ دیکھ لیں اس روزے کی یعنی شیدنا علی فرما رہے ہیں نو اور دس محرم کے روزے رکھو یہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی کہ اس کے رکھنے سے آپ کے سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ سیدنا علی فرما رہے ہیں نبی اور سیدنا نبی کرم صلی اللہ ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اب آپ بتائیں اگر اس دن ہم روزہ رکھنے کے بجائے وہ کھانے پینے کے تام کے مشروبات کے انتظام کریں گے تو لوگ تو روزہ چھوڑے گے نا سواب سے مورو ہو جائے گے نتیجہ کیا نکلا کہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے اور آپ جو ان کو یہ ترگیبات دلا رہے ہیں ان کو جو کھلا پلا رہے ہیں تو آپ اس گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے تو ساتھیوں ہمیں دیکھنا ہے جربا سے کام نہیں لینا ہے ہم شریعت کے تابع ہیں ہم نے کلمہ ہے پیغمار اسلام کا پڑا ہے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ اہلِ بیت کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو ان کے فرامین پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے اب ایک اور بات بتا دوں کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں روایت آئی ہے کہ یہ ابنِ زیاد کی ہے اور وہ جو روایتیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہی مترجم جنہوں نے اصول کافی کا ترجمہ کیا ہے یہ اصول کافی کا دوسرا حصہ جو ہے جسے فروہ کافی کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے ان روایتوں کو پیش کیا ہے یہ فروہ کافی جلد سوئیم اردو ترجمہ ہے اس کے اندر وہ روایتیں لا رہے ہیں جس کے اندر دست محرم کے روزے رکھنے کے بارے میں منع کیا گیا اس میں فرمایا گیا ہے کہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے امام جعفر نے فرمایا کہ روزِ آشور اور روزِ عرفہ روزہ نہ رکھو نہ مکہ میں نہ مدینے میں نہ اپنے وطن میں نہ کسی اور شہر میں اس روایت کے علانے کے بعد دیکھیں انہوں نے بریکر میں لکھا یہ مجہول روایت ہے ایک مجہول مجہول روایت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو راوی ہے اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے وہ کون تھا کہاں کا تھا کس سے اس نے سنا کس کی وہ دروس میں شریک ہوتا تھا کس محدث کا شاگردہ کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ایسی مجہول روایت اہلِ تشریعہ دراتوں یا اہلِ سننے کا سخت ترین ضعیف ہوتی ہے اسے کوئی حجت نہیں لی جاتی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اب دوسری روایت جو اس میں بارے میں دے رہے کہ میں نے سومِ آشور کے مترک پوچھا فرمایا ماہِ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزہ متروق ہو گیا اس روایت کے بارے میں وہ اس پر عمل بدت ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں بھی یہاں انہوں نے حکم لگا ہے کہ یہ بھی روایت مجہول ہے اس لیے نہیں اس کے راوی کا پتہ نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسری روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے کہ ابنِ زاد یعنی شاہد حسین کے سلسلے میں اس نے حرامیوں نے رضا رکھا یہ وہ دن ہے اس کے نیچے بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت بھی مجہول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود مترجم جو ہیں اہلِ تشریعہ بہت بڑے عالم محقق ہیں انہوں نے خود اس پہ حکم لگایا ہے کہ یہ مجہول روایت ہے اور اس کے بعد چوتھی روایت آ رہی ہے یومِ آشور کے مترجم پوچھا اس روضا رکھے گا اس کا نصیبہ وہی ہوگا جو ابنِ زاد کا ہوگا اس روایت کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ روایت ضعیف ہے یعنی جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ ناقابلِ حجت ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنا اس کو یعنی قطن غلط ہوتا ہے کیونکہ اس کی ضعیف کی کوئی حصہ نہیں ہے اب اس کے اندر یہ پانچی روایت آئی ہے جس کے اندر تفصیل خیزات کہا گیا کہ یہ بدتِ بن اومیہ وغیرہ کی اس روایت کے بارے میں یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے تو سامین آپ نے دیکھا ناظرین آپ نے دیکھا آپ نے کہ شیعہ جو بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے خود اس روایت کے بارے میں حکم لگایا ہے کہ یہ ساری روایتیں مجھول اور ضعیف ہیں اور میں نے جو آپ پر سامنے روایت بھی اس پر کسی نے حکم نہیں لگایا وہ بالکل صحیح سنت سے ثابت ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روضہ رکھا ہے اور سینہ علی بن حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ اس دن روضہ رکھے نے رکھے اس کی مردی ہے حتیٰ علی بھی فرما رہے ہیں کہ اس دن روضہ رکھنا سوال سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو یعنی معلوم ہوا کہ یہ روضہ جو ہے سنتِ رسول ہے اب ہم جب اس یومِ آشو دس محرم کو کھانا کلائیں گے بریانیاں اور حلیم پکائیں گے تو یعنی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں دیکھیں اللہ کے نبی کے آواز کے سامنے آواز بلند کرنے سے عمل تباہ ہو جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقاولے میں آپ نافرمانی کریں تو عمل آپ کے کہاں بچیں گے تو اس دن کا جو آپ کریں گے تو وہ ساری آپ کی محنت تو پیسے تو اقارت جائیں گے لیکن آپ اپنے غلہ اپنے خلوم ملے جائیں گے تو زد اور تاثر کی بات نہیں ہے حق بات کو ماننا چاہیے ہمارا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے آپ کو ایک اور بات بتا دوں بڑی منایا ہے اور واقع کربلا کے اینی شاید ہیں اینی گواہ ہیں ان کا عمل کیا تھا آج دیکھنے کوئی ایک شیعہ اس طرح کا غم مناتے ہو آپ کو نظر آئے گا یہ شکتاوس کی کتاب ہے مقتل الہوف اس کا اردو ترجمہ ہے اس کا صفحہ نمبر آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں علی بن حسین نے کس طرح غم منایا تھا یہ کتاب الہوف کا خاتمہ ہو رہا ہے اس کے آخر میں وہ روایت لا رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام چالیس سال تک اپنے بابا کی مسئیبت پر گریہ کیا یعنی روتے رہے رات عبادت میں بسر کرتے اور دن میں روزہ رکھتے لیکن جب افتار کا افتار کا وقت آتا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا تو آپ کھانا نہیں کھاتے اور یہ فرماتے تھے فردند رسول اللہ صلی اللہ بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا اور پھر اس قدر روتے کہ کھانا آنسوں سے تر ہو جاتا یہ دیکھ لیں یہ روایت ہے یعنی ان کے سب خامنے جب کھانا لایا جاتا تو آپ روتے کہ جب فردند رسول سینہ حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تو میں کیسے کھا سکتا ہوں تو وہ لوگ سوچیں جس جو اس دن دس محرم کو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور کھانے کے پیچھے چکر لگاتے رہتے ہیں گلیوں کچھوں میں بریانی اور حلیم کو ڈھونتے رہتے ہیں ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا کیا یہ غم ہے بلکہ یہ تو کھا غم جب انسان کا حقیقی غم ہو تو نوالہ بھی حلق سے نیچے اتر دا نہیں اور جب دکھاوے کا غم ہو اور مسنوی غم ہو تو پھر پیٹ کھا کھا کے بھی نہیں برتا آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں جو لوگ سن کھانا کھاتے ہیں بریانیا حلیم وہ شربتوں کے پیچھے چکر لگاتے ہیں ان کے لئے ایک روایت پیش کر رہا ہوں یہ بھی شیعہ کے ایک اہم کتاب ہے منتل آمال اللہ معباس کمی کی کتاب ہے ان کے لئے عبرت کا مقام ہے جو اس دن پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں اور شربتیں پیتے ہیں اور پلاتے ہیں اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک زائد سے منقول ہے کہ وہ ہر دن چونٹیوں چونٹیوں کے لئے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا تھا اور جب دسوی محرم کا دن ہوتا تو وہ چونٹیاں روٹی کے ٹکڑے نہیں کھاتی تھی اور اس قسم کے واقعات کسرت سے ہیں یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ دس محرم کو چونٹیوں کو وہ اتنی حیاء تھی شرم تھی کہ وہ نہیں کھاتی تھی اس دن یعنی روضہ رکھ لیتی تھی لیکن یہ آج کے جو لوگ اپنے آپ کو نام نیاد اہلِ بیت کا جو محب بتلاتے ہیں وہ تو بڑے احتمام کرتے ہیں اس دن بریانیوں کا اور حلیم کا چنوں کا شربتوں کا انہیں سوچنا چاہئے کہ ان سے تو چونٹیاں بہتتا رہے ہیں جن کو سیدنا حسین اور اہلِ بیت کی شہادت کا اتنا غم تھا تو بھائیوں یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ کی مردی ہے آپ اپنی مردی کریں یا اہل البیت کی مردی پہ چلیں غم کرنا ہے تو میں نے آپ کو سیدنا علی بن حسین کا طریقہ بتا دیا کوئی ایک ایسا بندہ دکھا دیں جو روزے رکھتا ہو ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آگا جب آپ حلی میں پکائیں گے بریانیاں آپ تقسیم کریں گے جب آپ جوس تقسیم کریں گے شربتوں کے اسٹرال لگائیں گے تو کون روزہ رکھے گا تو بھائیوں یہ غم کی کھانے کھلانے کی دعوتیں کنا یہ غم میں نہیں ہوتا یہ خوشی کے ٹائم پر ہوتا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں اپنے آمال کو بچا لیں اہلِ پیت کی نافرمانی سے پیارے پیونس نافرمانی سے بچیں وما لینا اللہ بلاغ